جی پی نڈا جی پی نڈا اس سے پہلے انہوں نے بھوجن کیا ہے ایک کسان کے گھر پر اور اب بردمان میں یہ روڈ شو ہوگا یہ روڈ شو کلوک ٹاور سے لارڈ کرزن گیٹ تک ہوگا بردمان میں جی پی نڈا آج دورے پر ہیں پشتے منگال کے آج ہی پہنچے ہیں اس سے پہلے جب پشتے منگال پہنچے تھے جی پی نڈا تو بہت سا ویواد اٹھ کھڑا ہوا تھا ان پر ہوئے حملے کو لے کر جس طرح سے ہنسا ہوئی تھی لیکن اب ایک بار پھر دورے پر ہیں اور آج کا جو دورہ ہے اس میں اب سے کچھ دیر میں بردمان میں بی جی پی نڈا کا روڈ شو ہوگا جو کلوک ٹاور سے شروع ہوگا اور کرزن روڈ تک جائے گا کرزن گیٹ تک یہ روڈ شو ہوگا لیکن بی جی پی کی لگاتار جو ہنکار ہے وہ پشتے منگال میں دکھائی دے رہی ہے بی جی پی میں دیکھئے جی پی نڈا کے ساتھ مکل روڈ کو دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی وادن سوکار کرتے ہوئے بی جی پی کارے کرتاؤں کا نیتاؤں کا بی جی پی کے یہ وہ نیتا ہے مکل روڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں کھڑے ہیں جی پی نڈا کے ساتھ کھڑے ہیں جو گراؤنڈ پر رہ کر لگاتار بی جی پی کی پیٹ بڑھانے میں کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ابھی شے کو پادھیای بھی جڑ گئے ہیں جو اس روڈ شو کو کور کریں گے وہیں گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں ابھی شے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جی پی نڈا منج پر پہنچ چکے ہیں لیکن ساتھ ہی گیاراش ویجیور گئے ہیں مکل روئے ہیں وہ تمام نیتا جو زمین پر لگاتار کام کر رہے ہیں بلکل دیکھیں میں آپ کو وردوان کے کھلوک ٹاور کی تصویر دکھا رہا ہوں جہاں سے روڈ شو کی شروعات ہو نہیں ہے دیکھیں یہ وہ رت تیار ہے بی جی پی کے راشتیے دکھ جی پی نڈا کا یہ رت ہے اسی رت میں وہ بیٹھیں گے اور آپ کو اس رت کے بیچے جو کلوک ٹاور دکھ رہا ہے اسی کلوک ٹاور سے ان کا روڈ شو شروع ہوگا اور یہاں پر ہم آگے کی اور جیسے بڑھیں گے وہ تصویر نظر آئے گی کس طرح سے بی جی پی کے کار کرتا یہاں سے لے کر کے جو کرزن ٹاور ہے کرزن گیٹ ہے وہاں تک پورا بی جی پی کے کار کرتا جھٹے ہوئے ہیں آگے ڈھول نگاڑے بج رہے ہیں دیکھیں سرکشہ کا ویشے دھن رکھا گیا چک پشلی بار اٹیک ہوا تھا یہ لیئر بنا دی گئی اس لیئر کے اندر کسی کی انٹری نہیں ہے پوری لیئر اور ہم تھوڑی پوری دوری پر ہم کو باقیدہ پولیس دکھائی پڑ رہی ہے سیوک والنٹیر ہیں جو چیکنگ کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی آناثرائز وقتی اس لیئر اس گھیرے کے اندر نہ جانے پائے اور یہاں سے آگے کا تصویر دیکھیں پورا آپ کو وردوان کا جو یہ شہر ہے یہ بی جے پی کے جھنڈے پوچھتر سے پٹا ہوا ہے یہاں سے لے کر یہ لمبی تصویر ہے یہ بڑا گیٹ بنایا گیا ہے یہاں پر جہاں سے روڈشو کی شروعات ہو رہی ہے اور پوری کوئید اس بات کی ہے اس روڈشو کے ذریعے ایک بڑا میسیج دیا جائے کہ بی جے پی کتنی زور شور سے چناؤ لڑ رہی ہے جی اور ابھی شیک پچھلی بار جب پہنچے تھے پرشے بنگال جے پی نڈا اس وقت جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ اس بار سرکشہ ویوستہ کو اور مضبوط کیا گیا ہے تب بہت ویواد اٹھ کھڑا ہوا تھا ان پر ہوئے حملے کو لے کر تو ایک بار پھر بی جے پی کی طرف سے یہ بھی دکھانے کی کوشش ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیجے کتنے بھی ویرود کرا جائے بی جے پی کا لیکن بی جے پی پورے دمخم کے ساتھ میدان میں ڈٹی ہوئی ہے بلکل دیکھیں پچھلی بار جو ہوا تھا اس کو بھی بی جے پی نے اس بار یہ کہہ کر کے بی جے پی نے اس میں راج سرکار کی ملی بھگت ہے اور بی جے پی کے کارکرتاؤں کو دوائے جا رہا ہے اب آپ دیکھیں میں آپ کو اور آگے لے چلتا ہوں جہاں پر یہ روڈ شو آگے بڑھے گا یہ ہم اگزیٹلی کلوک ٹاور پہ آگے ہیں اور جیسے جیسے آگے بڑھیں گے یہاں سے بی جے پی کی پوری رہنیت ہم کو سمجھوائے گی رہنیت یہی ہے کہ پورے بردوان میں اس طرح سے بی جے پی کی جھنڈے بینر پوشٹر یعنی کہ پشن بھنگال میں بی جے پی سب سے بڑی اُبھرتی ہوئی طاقت ہے یہ ان کا میسیج دینے کا طریقہ ہے بی جے پی کا اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں یہی پر ٹی ایم سٹی کے کارکرتاؤں نے بھی اپنے جھنڈے بینر پوشٹر لگا دیئے تھے اس کو لے کر کے ٹی تسل بھی ہوا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی چنتہ کا وشہ ہے تو یہ ایک میسیج دینا ہے کہ بی جے پی ہی ٹی ایم سٹی کو ستہ سے ہٹا سکتی ہے اور کوئی نہیں ہٹا سکتا اور آپ دیکھئے ہم جیسے آگے بڑھ رہے ہیں یہ پولیس کی یہ دھانے والی بات ہے بڑی تعداد میں پولیس آپ کے پولیس آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے لے سی سے آپ کے پاس واپس آتے ہیں لیکن ایل ایسی سے جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ ساؤت پنگانگ میں گرونگ ہل کے پاس پکڑا گیا ہے چینی سینک چینی سینک نے کہا ہے کہ بھٹک گیا تھا راستہ چینی سینک سے سمپرک ہوا ہے سینک کو لوٹ آئے گی بھارتی سینک سے جانکاری مل رہی ہے ہمارے ساتھ سمجھ جڑ گئے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سمجھ ساؤت پنگانگ کے پاس جانکاری مل رہی ہے گرونگ ہل کے پاس یہ سینک تھا تو کتنی دور اندر تھا یہ سینک اور کیا کچھ ہوا ہے کیا جانکاری آپ کے پاس ہے دیکھیں سمیرہ بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ جنوری کو ابھی تریباً صبح صبح کے وقت یہ سینک جو تھا وہ انڈین سائیڈ پر آ گیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ غلط طریقے سے اس کو کمیونکیشن پابلم ہوئی اس سے یہ کروس کر گیا حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو لے کر دونوں سینائے سمپرد میں آپ کو پتا ہے کہ پچھلے نو مہینے سے دونوں سینائے ہر جگہ پر اس ندباک میں آمنے سامنے کڑھی ہے اور اسی کے بعد دونوں کے پورٹوکول کو اسٹیوز کیا جیا باتشیف کی گئی اب اس کے پورٹوکول کے تحت اس کو چچھول میں آج یا کل میں واپس لوٹا دیا جائے گا سمیرہ لیکن سمیت یہ جو علاقہ ہے جہاں پر یہ سینک بھٹک کا راستہ بھارتی ہے سائٹ پر آ گیا اس علاقے میں کیا یہ سمبھو ہے کیونکہ جس طرح کی برف مہا پر ہے جس طرح کی ٹھانس وقت ہے عام طور پر اکیلے سینک کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اگر آپ وہ ہمیں سمجھا پائیں یہ کیسے سمبھو ہوا ہوگا کی ایک سینک چینی سینک راستہ بھٹک گیا اور بھارتی سائٹ پر آ گیا سنے رہا یہ سارا علاقہ جس کے ہم ساؤھ پہنگونسو کی بات کر رہے ہیں یہ چوچو کا وہ علاقہ ہے ساؤھ پہنگونسو کا وہ علاقہ ہے جہاں پر بھارتی سینک راستہ 1910 اگستو پرمنٹیف ایکشن سلیتے ہیں یعنی اپنی کئی ہیل ٹاپ ایریا اس کے اندر چاہ آپ کے بلاک ٹاپ کے لیجے آپ ہیل میٹ ٹاپ کے لیجے گروہ میل کے لیجے سبھی یہ علاقوں کے اندر اور اپنی بڑت بنائی تھی اب یہاں پر دونوں سینائیں آمنے سامنے ہیں اور جو جو جیفرنس ہے جو بہت زیادہ کم ہے تو اکثر ان علاقوں میں کیونکہ جب برف پڑتی ہے یا پھر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو جو چھوٹی چھوٹی پیٹرولنگ پارٹی دوتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوست ہوتی ہے اس کے سینک کئی بار ادھر سے ادھر پروس کر جاتے ہیں اس کو رکھا گیا اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا حالا کہ بھارتی چینہ نے سارے پروٹوکول پالوگ کیے گئے کممیٹیشن اسٹیبلیش کیا گیا ٹینی سائیڈ کے سرف سے انہوں نے بتایا بھارتی سینہ اور بھارت کی سرکار لگاتار یہی کوشش کرے کہ چین کے ساتھ جو بات چیت ہے اس کے ذریعے پورے مسئلے کا حل ہو بھارت کی طرف سے تمام پروٹوکولز کا پالن کرتے ہوئے جی پی نڈا کا روڈ شو ہونے والا ہے بردمان سے مہا کی سیدھی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے تھے ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ روی شنکر دتا بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے لیکن ہمارے ساتھ اقبال سنگھ لالپورا موجود ہیں جو بی جی پی کے پروکتہ ہیں ہمارے ساتھ توصیف احمد خان موجود ہیں ٹی ایم سی سمرتھک ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر سنگیت راگی موجود ہیں آر ایس اس کے سمرتھک وچارک ہیں ڈاکٹر تسلیم احمد رہمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ ہیں ایم پی سی آئی کے اور گاؤتم لائیڑی جی وش پرشت پترکار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ سبھی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن سب سے پہلے میں توصیف آپ کے پاس آنا چاہوں گی ہم نے تصویریں دیکھی ہیں آج جی پی نڈا جو کس طرح سے کسان کے گھر گئے وہاں بھوجن کیا ہے اور اب سے کچھ دیر میں روڈ شو کرنے والے ہیں لیکن اس روڈ شو کے ساتھ ساتھ ایسی تصویریں بھی کچھ دیر پہلے سامنے آئی تھی جہاں پر ٹی ایم سی کے کاریکرتاؤں نے اپنے جھنڈے بینر اور پوسٹر لگانے کی کوشش کی تو جہاں بی جی پی کے جھنڈے بینر پوسٹر لگے ہیں باہی پر ٹی ایم سی کے کاریکرتاؤں کو اپنے جھنڈے بینر پوسٹر کیوں لگانے ہیں یہ بیواد کھڑا کرنے کی کوشش کیوں ہے دیکھئے جی پی نڈا جی آئے ہیں کسان کے گھر میں جا رہے ہیں کیونکہ انہیں فوٹو کھچوانا ہے یہ فوٹو اپورچنٹی ہے بی جی پی کے لیے کسان سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ کسان جو اچھا مارا گیا کسی بیٹی نے اپنا باپ کھویا ہے اس جگہ پہ لیکن ہماری بی جی پی سرکار کینڈے سرکار ان کا دل نہیں پیگلتا یہ دل سخت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایگو ایشو بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ کسان کا انہیں رتی بھر بھی فکر ہے رتی بھر بھی فکر نہیں اور یہ بنگال میں آ کر کے دیکھا رہے ہیں فوٹو اٹھا رہے ہیں کہ ہم کسان کے گھر جا رہے ہیں اور چاوال مٹھی بھر چاوال مانگ رہے ہیں یہ دیکھے جنتہ اس بات کو سمجھتی ہے توسیب بی جی پی اگر ایسا کر رہی ہے تو وہ فوٹو اپرچونٹی ہے لیکن یہی کام اگر ٹی ایم سی کر رہی ہے یا مامتہ بانی جی کی سرکار کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دوارے دوارے جا رہے ہیں ہم گھر گھر جا رہے ہیں اگر وہ گھر گھر جا رہے ہیں تو وہ فوٹو اپرچونٹی نہیں ہے ایسے کیسے آپ ایک کو فوٹو اپرچونٹی اور دوسرے کو فوٹو اپرچونٹی نہیں کہہ رہے ہیں ایسے کیسے فوٹو اپرچونٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ یہی کے لوگ ہیں وہ بہر سے آرے ٹوریسٹ نہیں ہیں اور ان کا کام کیا ہو رہا ہے جب ترنمول کے دوارے سرکار پروگرام یہ کیمپین چل رہا ہے جس میں لوگوں کو اسٹیٹ کے جو سکیمز ہیں اس کے بعد میں بتایا جا رہا ہے اور جو لوگ انرال نہیں ان کو انرال کرایا جا رہا ہے ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے ہیلتھ کارڈ جس میں ان کو بینیفٹ ملے گا مطلب بھوم کھوٹر بات باہری اور بنگالی پر ہی آ جاتی ہے جب چرچہ ہم کرتے ہیں کہ وہ باہری ہیں اس لیے وہ یہ فوٹو اپرچونٹی ہے اور جو بنگال کے رہنے والے ہیں یا ممتب اینرڈجی کی سرکار ہے وہ اپنی سکیم لوگوں تک پہنچانے کے لئے جا رہے ہیں لیکن پھر یہ ایک سوال بھی بنتا ہے کہ یہ سکیم پہنچانے کے لئے جب کارکال ختم ہو رہا ہے تب یہ ابھیان چلانے کی ضرورت کیوں پڑ رہے ہیں لیکن ایک بار ابھی شیخ کے پاس چلیں گے واپس اس سوال کو لے کر میں آپ کے پاس آؤں گے اور باقی مہمانوں کی پرتکرہ لیں گے لیکن ابھی شیخ ہمیں دکھائیے کہ کس طرح کی تیاریاں ہیں وہاں پر کیونکہ بہت اتسا دکھائی دے رہا ہے بی جے پی کارکارتاؤ میں دور دور تک جھنڈے بینر پوسٹر دکھائی دے رہے ہیں بلکل دیکھیں سمیرہ بی جے پی نے پوری ٹاکٹ جھوک دی اور ہم ایکزیٹلی وہی پر آگے ہیں جہاں پر رتہ کو دکھاتے ہیں جے پی نیڈڈا جو بی جے پی کے راستی یہ ان کا یہ ان کا رت ہے اور دیکھیں سیکیورٹی کتنی زبردست ہے الگ لگ لیئر یہ رت ہے یہاں پر ایک لیئر ہے اس کے بعد وہاں آگے پھر ایک لیئر لگا دیا گیا ہے ہر طرف ایک ایک لیئر لگا دیا گیا ہے اور اس لیئر کے اندر کسی کو جانی کی جازت نہیں ہے یہ ہے جے پی نیڈڈا کیا رت ہے اور یہاں سے لے کر کے پورا یہ آگے جو کرجن گیٹ ہے وہاں تک یہ رت جائے گا راستہ میں جبردست بی جے پی کے جھنڈے بین کوشتر لگے ہیں کارکرتائی کھٹا ہیں اور وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی بات کا میسیج دینے کوشتر کی جاریے کی پوریورتن ہو رہا ہے بی جے پی نے پوری طاقت اسی لگا دیئے تاکہ میسیج جائے کی پوریورتن ہونا تائے ہیں اور یہ بی جے پی ریلیوں میں جو بھیل بڑھ رہی ہے وہ اس کا پرانو دیکھئے وہ جو پل ہے وہاں بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ جگہ جگہ پورا جو بہت ہی محنت کے ساتھ بی جے پی کے نیتاؤں کہنا ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ میں یہ پورا انتظام کیا ہے کیونکہ میسیج بہت ضروری ہے جو میسیج یہاں سے جائے گا وہ میسیج پورے بنگال کے لئے ابھی شیخ آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہاں پر پشیمانگال پولیس موجود ہے لیکن اس کے علاوہ جو سیکیورٹی ہے کیا پرائیویٹ سیکیورٹی کا استعمال بھی کیا گیا ہے سرکشہ کو سنشرت کرنے کے لئے دیکھیں سرکشہ کے لئے ہم جو دیکھ رہے ہیں پشیمانگال کی پولیس یہاں پر ہی ہے سیوک والنٹیر لگایا گیا یہاں سے دیکھنا شروع کیجئے آپ ایک طرف سے یہ سیوک والنٹیر پورے یہاں سے لے کر آگے تک لگایا گئے ہیں بی جے پی کی اپنی بھی سرکشہ ہے بی جے پی نے اپنے بھی کار کرتا ہو یہ دیکھئے یہ بی جے پی کے کار کرتا یہاں سے لے کے کرجن گیٹ تک وہ خود اسکوٹنائز کر رہے ہیں ان لوگوں کو باقعدہ آئی آئی ڈی کارٹ دیا گیا ہے اور یہ یہاں سے لے کے کرجن گیٹ تک ایسی ملیں گے اس کے علاوہ پیرامیٹری فورسز بھی ہیں یعنی کہ کئی لیئر پر سرکشہ کی ویوستہ ہے کسی بھی طرح کہ کوئی کوئی اسمان نے گھٹنا نہ ہونے پائے پچھلی بار کے دہراؤں نہ ہونے پائے اور راجی پولیس بہت ہی ہلارٹ ہے چونکہ آپ جو ہم دیکھ رہے ہیں کریں تو یہ جو سیوک والنٹیر ہیں یہ اس کی پہچان کریں گے اور اسے روکنے کی کوشش کریں گے ابھی شیخ واپس آپ کے پاس آتے رہیں گے اقبال سنگھ لالپورا جیمائی ساتھ موجود ہے اقبال سنگھ لالپورا جی جیسے کہ ابھی شیخ دکھا رہے ہیں بی جی پی نے پوری طاقت جھوک دی ہے لیکن ٹی ایم سی کہہ رہی ہے توصیف بی امائی ساتھ موجود ہے اس چرچہ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فوٹو اپرچونٹی ہے مطلب آئیں گے تصویر کھچوائیں گے اور چلے جائیں گے ان کو جو بھرم ہے بھلے کھا ہے کہ یہ کیا ہو رہا یہ گھو رائے ہوئے ہیں اور یہ فرسٹریشن میں کچھ بھی بول جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا مطلب ہی بھارتی جنتہ پارٹی ہے پورے دیش کی پارٹی ہے وہ اور بنگال کے بھائیوں نے ہمارے اس پرامیس کو کہ ہم اس کو شری رویندرنا تھاکور جی کا بنگال بنانا چاہتے ہیں ہم اس کو بھیکنان جی کا بنگال بنانا چاہتے ہیں شری رام کرشن پرمہنس کا بنگال بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے لوگوں نے سمرتن دیا ہم اٹھارہ سیٹے لوگ سبا میں جیتے ہمارا بوٹ بینک چالیس پرسنٹ سے زیادہ بڑھا اب آپ کی نئیہ ڈوب رہی ہے اور اس میں سے جو لوگ ہیں بار باگ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ٹی ایم سی نام کی سستہ تو ختم ہو جائے گی یہ الیکشن کے بعد تو جو برلوگ چاہتے ہیں انصاف پروگرس چاہتے ہیں اکبال سنگھ جی آپ کے پاس اگر اگر اس کو پیمانہ مانا جائے اگر اس کو پیمانہ مانا جائے کہ بہت سے لوگ ٹی ایم سی کے آپ کی طرف آ رہے ہیں اگر اس کو پیمانہ مانا جائے کہ بہت سے لوگ ٹی ایم سی کے آپ کی طرف آ رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ مانا جائے جو آپ ترک دے رہے کہ بی جی پی کا ورچس وہ بڑھ رہا ہے یا ان کا قد بڑھ رہا ہے تو ٹی ایم سی تو یہ آروپ لگا رہی ہے کہ آپ بہت سی سنسطہوں کا استعمال کر رہے ہیں بہت سا در دکھا رہے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جن پر بہت آروپ لگے اور وہ اب آپ کے پاس آ گئے ہیں اور اب وہ پاک ساف ہو گئے ہیں ہمارے پاس کےول ایک سنسطہ ہے اور اس سنسطہ کا نام ہے لوگ شکتی بنگال کے لوگوں کا ہمارے اوپر بشواز اور بنگال کے لوگوں کا ہمیں سمرتھن یہ ہماری سب سے بڑی شکتی ہے باقی جو جرم کرے گا قانون توڑے گا اس کو بھگت نہ پڑے گا وہ کیسے بچ کے جا سکتا ہے بلکل اقوال سنگلال پورجی واپس آپ کے پاس آؤں گی روی شنکر دتا بھی وہاں ہی موجود ہیں ہمارے سٹیوی نائن بھارت پورج کے سب آدھا تھا ان کے پاس بھی چلتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں روی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ لگا تھا ٹی ایم سی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ باہر سے آتے ہیں لوگ اور بس ایک کارکرم کرتے ہیں اور واپس چلا جاتے ہیں لیکن جو کارکرم ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وستار سے تیاری کی گئی ہے بی جے پی کی طرف سے اور گھر گھر تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے جو جوش و خروش ابھی دکھائی دے رہا ہے یا اتصا بی جے پی کارکر تاہوں میں روڈ چوکو لے کر کیا یہ صرف باری دکھاوا ہے یا زمین تک واقعی پہنچ رہی ہے بی جے پی اپنی پیٹ بنا پا رہی ہے دیکھئے بی جے پی کا یہاں پہ مدہ ایک ہی ہے الیکشن جتنا اور اس کے لیے بی جے پی کہیں رسالوں سے تیاری کر رہا ہے لوگ سوا چناؤں پہ جب ان کو اٹھرہ سیٹ ملا اس کا بات سے بی جے پی نے کہیں پہ ایک تھان لیا ویران سادہ کے حساب سکت دیکھے تو ایک سو بی سیٹ ان کا ہاتھ میں ہے یا تو وہ آگے ہے ایک سو بی سیٹ میں تو ملزی جب وان فورٹی سیوین آپ کا میجک فگر ہوتا ہے تو کہیں آپ منزل کے پاس نظر دکھائی دیتا ہے تو اسی لیے اسی لیے بی جے پی کو یہاں پہ لگا کے فائٹ دینا چاہیے فائٹ وہ دے بھی رہے ہیں اور جو آپ پرشن کر رہے ہیں کہ کیا بی جے پی صحیح میں زمین میں پہنچ پا رہا ہے دیکھیں پہنچ پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا ہے یہ کہنا تو مشکل ہے لیکن کوشش بلکل جاری ہے ایسا جو کہا جا رہا ہے کہ توصیف جیسا کہہ رہا تھا کہ آ رہے ہیں فوٹر اٹھا کے چلا رہا ہے ایسا بلکل نہیں ہے یہ کوشش ہے کہ گھر تک پہنچے ان کے ساتھ بات کرے ان کے ساتھ کھانا کھائے ان کے ساتھ ان کی تقریف سمجھنے کی کوشش کرے لیکن ہر بار یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سمجھ میں ہم لوگ کو نہیں جہاں پہ ہمیشہ جا رہا ہے جے پی نرڈہ جا رہا ہے یا تو پھر کہیں پہ کوئی نیتہ جا رہا ہے ان کے گھر اگلا دن ٹریومال کانگریس پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب کہیں پہ جو کانٹے کا ٹکر ہم لوگ بات کرے جو سٹرٹیجی یا رن نیتی بنائی ہے بیجے پی نے اس کا اثر ہو رہا ہے اثر ہو رہا ہے اسی وجہ سے جہاں وہ جاتے ہیں وہیں پھر پہ ٹی ایم سی کے کارکرتہ نیتہ پہنچتے ہیں ان سے بات کرنے کے لئے اہم بات ہے یہ واپس ایک بار ابھیشیک کرو کریں گے ابھیشیک ہم بات کریں لگاتار کہ کتنا اثر ہے لیکن ابھی جہاں آپ موجود ہیں بیجے پی نے جو رن نیتی اپنا ہی ہے جی پی نڈا جب پشلی بار آئے ان پر جس طرح کا حملہ ہوا اس کے بعد جتنا اس کو لے کر انگامہ ہوا جتنا اس کو لے کر آروپ لگایا گیا اس کے بعد دیکھی اثر تو ہے اس کا اثر تو دکھائی دے رہا ہے اب چاک چوبند ہے سرکشہ ویوستہ دیکھیں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر زمین پر میسج دینے کی زبردست کوشش ہے پہلی بات اور اب میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں ابھی ابھی پورا پورا کافلہ گزرا ہے کیلاس ویجے برگی مکل رائے تمام بڑے نیتہ ادھر سے وہ پہنچ چکے ہیں یہ آپ کو اپڈیٹ دے دوں کچھ ہی دیر میں یہ روڈ شروع ہونے جا رہا ہے تو زمین پر بی جے پی نے میسج دیا ہے دو میسج ہے کہ ایک مہینہ پہلے جن راستی ادھکش بی جے پی پر اٹیک ہوا تھا وہ پھر پہنچے ہیں اور بڑے جور شور و تیاری سے بی جے پی روڈ شو کر رہی ہے تو پہلی بات تو یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹی ام سی کو اگر کوئی ہٹا سکتا ہے تو بی جے پی ہٹا سکتی یہ سائکولوجیکل بات لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کی قواہت کی جاری ہے اور اسی لیے اور آپ کو میں بتاؤں یہاں سے لے کر برگی کی تصویر دیکھ رہی ہے ادھر آئیں گے تو اہلو آلیا صاحب کی تصویر دیکھ رہی ہے اور آگے پڑھیں گے تو دلی گھوش اور جے پی نڈا کی تصویر اور سبھی نیتاؤں کی تصویر ہے اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں سمیرہ بڑی دلچسپ ہے اب یہ پتا نہیں یہ سنیوگ ہے یا پریوگ ہے لیکن یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھئے پیچھے کی طرف یہاں سے آگے اور ابھی یہاں سے دکھنی رہا ہے لیکن میں ابھی آگے آکے آپ کو دکھاؤں گا سب سے بڑی بات ہے یہاں پر سوروں گانگلی کی تصویر لگی ہیں وہ ایڈ کر رہے ہیں کچھ کامرسیل ایڈ کر رہے ہیں اس کلوک چاور کے پیچھے وہ تصویر لگی ہے ابھی جب آگے بڑے گا یہ کاروان تو آپ کو وہ بھی دکھائیں گے دو تین تصویریں وہ بھی لگی ہوئی ہیں تو پرتیکوں میں کافی کچھ یہاں پر کہا جا رہا ہے کافی کچھ سمجھایا جا رہا ہے میسیج ادھم بی جے پی کا کلیر ہے کہ ہم ہی وہ پارٹی ہیں جو کہ ٹی ایم سی کو ہٹا سکتے ہیں سیدھا مطلب سیدھی ٹکر ہے ٹی ایم سی اور بی جے پی میں اور بی جے پی ہی مضبور ٹکر دے سکتی ہے سندیش دینے کی کوشش ہے اور کسی حد تک وہ سندیش پہنچ بھی رہا ہے پرکولیٹ بھی ہو رہا ہے نیچے تک لوگوں تک پہنچ رہا ہے ہمارے ساتھ تسلیم نیمانی صاحب موجود ہے تسلیم نیمانی صاحب تو یہ جو میسیج ہے بی جے پی برگاتار جو دینے کی کوشش کرے کہ بی جے پی ہی سیدھی ٹکر میں ہے مامتہ بینجر کو اگر کوئی ہٹا سکتا ہے تو بی جے پی اور فلحال پششب منگال میں ٹکر بی جے پی اور ٹی ایم سی میں نہیں دکھائی دے رہی آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ میسیج پوری طرح سے کلیر ہے اس وقت پششب منگال میں کہ یہی دو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہاں میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹی ایم سی اور بھارتی جنتہ پارٹی ہی آمنے سامنے ہیں ایک دوسرے سے مقابلے پہ ہیں پچھلے دو مہینے سے جے پی نڈا صاحب اور عمیر شاہ صاحب مستقل دورے کر رہے ہیں عوامی سطح پر دورے کر رہے ہیں لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ سارے دورے الیکشن ریلیز ہیں الیکشن کیمپین ہیں پانچ مہینے میں پانچ سٹیٹس کے اندر الیکشن ہونا ہے کیرل میں تمیلاڈ میں پوڈچری میں آسام میں اور ویسٹ بنگال میں لیکن ویسٹ بنگال کی ہر ریلیز کو تمام نیشنل میڈیا میں اس طریقے سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک نارمل الیکشن ریلی ہے اور جگہوں پر بھی الیکشن ریلیز ہو رہی ہیں ٹی ایم سی بھی بنگال میں ٹی ایم سی بھی کر رہی ہے لیکن پٹیکلرلی جب نڈا صاحب اور ابھی شاہ صاحب کو ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ ہر قسم کی جو طاقت ہے منی پاور میڈیا پاور اور مسل پاور اس سب کا استعبال کر کے بی جے پی چار لیکن گراؤن پہ بیلٹ تو ایک عام آلوی بٹن دباتا ہے پشم منگال کوئی الگ نہیں ہے یہ چناوی ریلی ہے لیکن پروفیسر سنگیت راگی پشم منگال کیوں اعلگ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ پشم منگال میں تو آپ ایک ریلی بھی نہیں کر سکتے بینا ہنسہ ہوئے بینا حملہ ہوئے بینا لاتھی ڈنڈے چلے دیکھیں یہ چناؤ بہت مہت پورن اس لیے ہے کیونکہ پشم منگال کی راجنیتی میں چونسیت سال تک بامپنت کا ساسن رہا بامپنت نے ایک راجنیتی ختیا کے سنسکرتی پیدا ہے وہاں پر کی بامپنت نے بنگلہ دیس سے آئے ہوئے مسلمانوں کو وہاں ووٹ بینک کے استعمال کرتے ہوئے جو سیماورتی چھتر تھے وہاں پر ان کو بس آیا اور اسے ووٹ بینک کے روپ میں استعمال کیا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی طاقت آج اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آج کے دن میں وہ کم سے کم 130 کانسٹیچوینسی کو کہیں نہ کہیں دیرے دیرے پراباویت کرنا شروع کر دیا ہیں بنگال کی راجنیتی میں مامتہ بنر جی سے ایسی امید تھی کہ وہ بنگلہ دیس سے آئے ہوئے جو illegal infiltrators اس کے خلاف کو کام کریں لیکن ان کے اس پکش میں بیٹھ گئیں جس پرکار سے بنگال میں راجنیتی خاتیا کی سنسکرتی بامپنتیوں نے شروع کی تھی اس راجنیتی خاتیا کی سنسکرتی کو انہوں نے بجاپتہ قائم رکھا نتیجہ یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ویگرہ جتنے بھی کارچ کرتا تھے انہیں ایسی استھیتی میں ایسی استھیتی میں مجھے لگتا ہے کہ ایک جو راجنیتی پرکریہ ہونی چاہیے ہم مدھے پردیس کے اندر دیکھتے ہیں اتر پردیس کے اندر دیکھتے ہیں باقی انہیں راجیوں میں دیکھتے ہیں دیکھیں گے کہ جہاں جہاں بامپنت رہا ہے وہاں وہاں پر لوگتنتر ختم ہو گیا ہے تو اس لوگتنتر کی پرتیستھاپنا کے لیے بھی جروری ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر رہے اس لیے آپ کی مطابق الگ ہے اس لیے پشتیا کی سنسکرتی کو اس وجہ سے پشتیا میں معاف کیجئے کہ آپ کو ذرا روک رہی ہوں یا پھر واپس آپ کے پاس آؤں گی پروفیسر کیونکہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے ایک بڑی خبر آ رہی ہے یہ بڑی خبر لے لیتے ہیں لیکن بڑی بات جو پروفیسر سنگیت راگی کہہ رہے ہیں کہ پشتیا منگال کی سطحیح الگ ہے اسی وجہ سے پشتیا منگال کی زیادہ چرچہ ہے لیکن بڑی خبر جو آ رہی ہے پشتیا منگال سے وہ یہ کہ اویسی کو بڑا جھٹکا لگائے منگال میں اے آئے ایم آئی ایم چیف نے اویسی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اے سکے عبدالکلام ٹی ایم سی میں شامل ہو گئے ہیں تو اے آئے ایم آئی ایم کا ساتھ چھوڑ کر اے آئے ایم آئی ایم کے پشتیا منگال کے چیف اے سکے عبدالکلام ٹی ایم سی میں شامل ہو گئے ہیں بڑا جھٹکا آسد دیدی نویسی کو آسد دیدی نویسی اپنی پیٹ بنانے کی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لگاتار پشش منگال میں لیکن پشش منگال میں انہیں جھٹکا لگا ہے اس کے عبدالکلام اب ٹی ایم سی میں شامل ہو گئے ہیں جو اے آئی ایم آئی ایم پرمک تھے پشش منگال میں تو دیکھیں یہ تصویریں پارٹی میں شامل ہونے کی توسیف صاحب یہ جو آپ بار بار یہ ٹی ایم سی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ٹی ایم سی کے نیتا اس پر پروفیسر سنگیت آگی پرتکرہ دینا چاہتے ہیں جی پروفیسر بولیے دیکھیں دیکھیں سمیرہ جی پشش منگال میں ممتہ بانر جی کی پورجور یہی کوشش ہے پچھلے پانچ سال سے کہ کسی بھی پرکار سے مسلم ووٹوں کا کانسولیڈیشن ہو سکے مسلم ووٹوں کا کانسولیڈیشن کا مطلب ہے کہ جو بھی دوسرا ان کی بپکشی پارٹی ہوگی وہ تیس پرتیسط سے لے کر کے چالیس پرتیسط کہیں تیس پرتیسط اتنے کم ووٹ سے اس کی شروعات ہوتی ہے ایک کانسٹیچوئنسی میں آلڈری ایک کانسولیڈیٹیڈ ووٹ بینک ان کے لیے پاہلے سے کام کر رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ ادھیہ سعودیون واسی مسلم راجنیتی کو وہاں پر استحافیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بنگال کی راجنیتی میں تو نشیط طور پر گھاٹا جو ہے وہ ترنمول کانگریس کو ہوگا پوری ایک کوائے دے ہی ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ جو ہے وہ گول بند ہو لیکن پروفیسر سنگیت راگی یہ ٹی ایم سی کی رنیتی ہے یہ ٹی ایم سی کی رنیتی ہے ٹھیک ہے یہ ٹی ایم سی کی رنیتی ہے لیکن بی جے پی کی پھر اس کے ویروت میں کیا رنیتی ہے دیکھیں بھارتی جانتا پارٹی کے لیے سب سے بڑا بھارتی جانتا پارٹی کے لیے سامنے جو سب سے مہتوپورن چیلنج یہ ہے کہ پششم بنگال کے اندر جو بنگلہ دیسی آ کر کے وہاں کے جو ریلیجیس ڈیموگرافی ہے بنگلہ دیسی مسلمان آ کر کے جو وہاں کے ریلیجیس ڈیموگرافی کو ختم کر دیا ہے برباد کر دیا ہے جتنے سیماورتی چھتروں سے وہ ہندو بھاگ کر کے ساروں پر اونے پونے دام پر اپنی سمپتی بیٹھ کے رہا گئے ہیں یہ ایک بہت گمبیر خطرہ وہاں پر ہے کیونکہ بنگلہ دیسیوں کا ایک پاکٹس کھڑا ہو گیا ہے یہی لوگ مالدہ کرتے ہیں یہی لوگ وسیرہات کرتے ہیں یہی لوگ دنگا کرتے ہیں پروفیسر سنگیت راگی پھر اسے ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے بی جے پی بھی اس کے ویرود وہی وپریت راجنیتی کر رہی ہیں بہت ممتہ مینر جی ایک دھرم کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں بس دس سکنڈ دس سکنڈ دس سکنڈ دس سکنڈ دس سکنڈ دس سکنڈ سمیرہ بس دوسکل ایک بتائیے بس دو ہی سکنڈ دو ہی سکنڈ دیکھئے کوئی دوسمن کو بھگانے کی بات کرے بنگلہ دیس سے آئے ہوئے لوگوں کو ہٹانے کی بات کرے ان کو باہر بھیجنے کی بات کرے تو وہ کومنل کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس پر توصیف کا جواب لے لیتے ہیں توصیف کا جواب لے لیتے ہیں توصیف دیکھیں یہ واتس ایپ یونیورسٹی کا سیلیبس کو پڑے ہوئے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بانگلہ دیش سے مسلمان آئے بھائی بانگلہ دیش سے اگر آپ دیکھ لیجے پودہ ہسٹری اٹھا کر کے بانگلہ دیش سے ہندو ایسا ہے میرے ریسرچ پیپر ہیں جانا پڑھ کر کے آیا کیجئے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ بچکانی باتیں کر رہے ہیں پڑھا سا پڑھ کر کے آیا کیجئے گا ایک واتس ایپ انگلہ دیشتی نہیں ہے آپ کی باتیں دیکھیں جو بانگلہ میں لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کتنا ریفیجی کالنیز ہے بانگلہ دیش سے آئے لوگوں کا کتنا ریفیجی کالنیز ہے اور اس میں کتنا زیادہ بانگلہ دیشی ہندو ہیں میں بھی پسٹی بنگال کے اندر گیا ہوں لوگ ترست ہیں آپ کو اس لیے نہیں دکھتا کیونکہ آپ اسلام اور مسلمان کا جانتے ہیں مجھے بولنے بھی نہیں دیں گے توصیف کو سن لیتے ہیں پھر اتباد سنگھ لالپورا کا جباب اور ایک بار تصویریں پہ دکھائیں گے توصیف اپنی بات پوری کریا دیکھیں یہ واتس اپنی سیلیبس میں یہ بھی ہے کہ کوئی اگر بولے تو اسے بولنے بھی نہ دو انٹرپٹ کرو یہ اچھی بات نہیں ہے دیکھیں ریفیجی کالنیز بھرے پڑے ہیں تی ایم سی کو کیوں شامل کرنا پڑا اے آئے ایم آئیم کے دھیاکش کو اپنی پارٹی میں کیوں ضرورت پڑی کیونکہ آپ اویسی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تی ایم سی جی ہاں شروع سے یہ دیکھیں بنگالی سماج کا ایک ایسا اپروچ رہا ہے کہ نفرت کا جواب نفرت نہیں ہو سکتا اگر بی جی پی نفرت کی راجنیتی کرتی ہے کمیونل راجنیتی کرتی ہے ہندو مسلم کی راجنیتی کرتی ہے سماج کو باٹنے کی بات کرتی ہے تو کوئی پارٹی جو نفرت کی بات کرے چاہے وہ اس کا دھرم کچھ بھی ہو ان کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے بنگالی سماج ایک بہتروں لوگ کا سماج ہے یہاں پہ کمیونل ہارمنی رہا ہے اور کوئی بھی ایلیمنٹ اگر اس کمیونل ہارمنی کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے تھرٹ مانا جاتا ہے تو اس کو یہاں کی جنتہ سوئکار نہیں کرے گی لیکن توصیف اس کے پاس ایک بڑا سوال کمیونل ہارمنی ہے آپ کہہ رہے ہیں تو پولٹیکل ہارمنی کیوں نہیں ہے ایک بار واپس روک کرتے ہیں ابھی شیخ کا وہاں موجود ہیں جہاں پر روڈ شو ہونے والے ہیں وہاں کی تصویریں دیکھ لیتے ہیں پھر واپس آؤں گی اقبال سنگھ لالپورا کس پر جواب دوں گی اب ابھی شیخ ہمیں ایک بار پھر تصویریں دکھائی آپ نے بتایا تھا بڑے نیتہ تمام پہنچ چکے ہیں کیا جے پی نڈڈا بھی پہنچ گئے ہیں روڈ شو کے ستان پر دیکھیں ابھی جے پی نڈڈا کچھ دیر میں آنے والے ہیں لیکن یہاں پر بی جے پی کی لیڈر سے پہنچ چکی ہے اور یہاں پر لوگوں کا جماعورہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور دیکھیں بڑی بات یہ دیکھیں یہاں پر ابھی شیخ بنر جی کی فوٹو جنڈیول کانگریس کی تصویریں یہ جو بات لگاتار چل رہی ہے یہاں پر کی ٹی ایم سی والوں نے اپنی تصویریں لگائی ہیں جو کی بی جے پی کے کارڈر آروم لگا رہے ہیں وہ ہے اور آپ کو ایک تصویر اور دکھاتا ہوں لیکن سورو گانگلی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا اب یہ ایک کامرشل ایڈ ہے اس میں پرچار کا کچھ نہیں ہے لیکن وہی بات ہے یہ سنیوگ ہے یا پریوگ جو سورو گانگلی کا نام بہت تیزی سرچہ میں چل رہا ہے اور آگے کے آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کئی لیئر کی سیکیورٹی ہے یہاں دو لیئر پار کر کے آئے ہیں اور یہ تیسری لیئر یہاں بنا دی گئی ہے اس کے آگے کوئی نہ آ پائے اور یہاں پر جو سیوگ پر تھوٹی ہیں وہ بھی یہاں پر یہاں موجود ہیں اور اس کو ہم جب بار کر کے جائیں گے دیکھیں یہاں پہ پولیس کا پورا پولیس یہاں پر ہے کئی لیئر کی سیکیورٹی ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہاں پولیس ہے اور اس کو آگے ہم جائیں گے تو یہ دونوں اور ہم کو دونوں اور لوگ دکھائی پڑ رہے ہیں یہاں سے لیکن اور سب نے یہ بڑی بات ہے سمیرہ یہاں پر آپ مائک لگائیے تو جی شیرام اس کو ایک بی جے پی کا یہاں پر چنابی سلوگن منا لیا گیا ہے اور یہاں سے لیکن آگے تک آپ کو یہی بھیڑ دکھائی پڑ رہی ہے جے پی نڈڈا بی جے پی کے راستی یہاں دس کچھ ہی دیر میں یہاں پر آنے والے ہیں اور اس میں پہلے ہی آپ کو ماحول اپنے آپ دکھائی پڑ رہا ہے اور بہت کچھ بہت کچھ اپنے آپ میں کہہ بھی رہا ہے یہ ماحول سمیرہ ہماری ساتھ گاؤتم لائیری جی بھی لگاتار بنے ہوئے گاؤتم لائیری جی ہم یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں جو ابھیشیک دکھا رہے ہیں سرکشہ ویوستہ چاکچوبند ہے بھیڑ لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے بھیجے پی کی پیٹ بھی کیا اسی اس طرح پر تیزی سے پشمانگال میں بڑھتی جا رہی ہے دیکھیں نشتی دول پر بھیجے پی تو مین امپوزیشن کا روپ میں آ چکے ہے یہ تو سب کو مننا ہی پڑے گا سب من بھی رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جے پی ننٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا اپنا ابھیان ممتہ بینات جی کا گھر سے اس کے بعد اس کا باتی جے ابھیشیک بینات جی کا گھر سے آج انہوں نے آیا ہے بردوان بردوان کو مانا جاتا ہے بنگال میں کہا بات ہے بردوان جس طرف جھوکتا ہے اسی طرف سکتا جاتے ہیں اس لیے بردوان ایک بہت ہی مہتے پولنے جگہ ہے جس جگہ پہ بہت ہی سیمبالیک ہے لڑکارجون تک گیٹ تک جو جائیں گے تو اس لیے یہ جگہ کو آپ لینے کی پیچھلے لوگ سبا چناؤں میں اس میں کمیاں بھی ملا ہے بی جی پی کو جس لیے اس کے کاران ایک سانساد ابھی بھاچ پا جو جوائنگ کیا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا سونیل منڈالو بھلے ہی ٹی ایم سی کے ٹیکٹ سے جیتے ہیں لیکن دوسرا سان پہ آئے جو بی جی پی جو دو آجات چوزو میں تیسرے سان میں تھے اس لیے جو پکاڑ اس کو جو بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے نیچرلی یہ ایک سبا بھی کھائے جی پی نانڈا اس جگہ پہ آکے ایک میسیج دینا چاہتے ہیں جو محل بنانے کا کوشش ہے کہ شاید برزوان بھاچپا کے طرف جھوک رہے ہیں وہ ہے کی نہیں وہ تو ریزرڈ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایم سی جمین چھوڑنے کا چھوڑیں گے نہیں ہر انچ کے لیے لڑائی کریں گے اور یہاں پہ پر پیرمول بہت مجبود ہے کیونکہ بامپنتیوں کا جو تچار رہا ہے اس کے خلاف پرچار کر کے جو ٹی ایم سی آئے تھے وہ برزوان ایک جگہ ہے جیس روڈ ہے اسی روڈ میں بہت سارے کسان مومنٹ ہوا تھا جس کے کارن یہ جگہ بہت مشہور ہے اور برزوان کو پہلے سے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ منگال کا کہا جاتا ہے کہ دھان کا رازدھانی ہے تو گوتم لائری جی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی مضبوط ہوئی ہے یہاں پر پہلے بھی مضبوطی اس کی ہوتی گئی وہ آگے بڑھتی گئی ہے اب اور مضبوط ہوئی ہے کیونکہ نیتا بھی شامل ہوگا ہے ٹی ایم سی کے لیکن ٹی ایم سی بھی کمزور نہیں ہے اس علاقے میں یہاں پر ان کی بھی ٹھک ٹھک پیٹ ہے انہوں نے بھی یہاں سے اپنی جو شروعات کی تھی اس جگہ کا بہت یوگدان ہے اور یہی میں سوال اقبال سنگھ لالپورا جی کے پاس لے کر جانا چاہوں گے اقبال سنگھ لالپورا جی بی جے پی ضرور اس علاقے میں پہنچ رہی ہے پیٹ بنا رہی ہے یہاں پر ورچس و بڑا ہے لیکن یہاں ٹی ایم سی بھی کمزور نہیں ہے تو کتنی چنوٹی ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں اور اس راستے کو کیسے پورا کریں گے سبیرہ جی ہمیں ہمیں ٹی ایم سی کی کوئی چنوٹی نہیں ہے ٹی ایم سی لوگوں کے منوں سے پیچھے ہڑ چکی ہے ہم جتنی مرجی بحث کریں بات یہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواش ہم اس کو کسی دھنم کے نام پہ نہیں مانتے ہم وشواش کے نام سے بانتے ہیں اور جو ہمارا جو وشواش ہے کہ بنگال کی ترقی ہوگی بنگال آگے بڑھے گا بنگال میں جیسے سے پہلے میرے مطروں نے بتایا ہے کہ چوتیس سال تک تو کومنسٹ ساشن نے ان کو ڈیویلمنٹ کو روکا ہے دس سال سے دیدی نے بھی اس کو روکا ہے اب بنگال ترقی چاہتا ہے بنگال خوشالی چاہتا ہے بنگالی ملکے بیٹھنا چاہتے ہیں اس کو کوئی بارٹ نہیں سکتا بارٹی جنتہ بارٹی سب کا ساتھ سب کا بکاس تیم سی چنوٹی نہیں ہے بی جی پی اپنے راستے پر آگے بڑھ رہی ہو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہو ایک بڑی خبر لیتے ہیں ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کسانوں کی مددے پر بی جی پی ادھیک جی پی نڈڈا نے ممتہ بینرچی کو کسان سممان ندھی لاغو نہ کرنے پر ممتہ بینرچی کو گھیرا ہے اس مددے پر لگاتار بی جی پی گھیرتی رہی ہے ممتہ بینرچی ان کی سرکار کو ممتہ نے ستر لاکھ کسانوں سے ان کا حق چھینہ یہ کہا ہے جی پی نڈڈا نے کسان ہمارے ساتھ ہیں ہم بنگال میں سرکار بنائیں گے یہ بھی کہنا تھا جی پی نڈڈا کا اور آیوشمان بھارتی ہوجنا سے بھی بنگال کے لوگ بنچت ہیں یہ بھی آروف لگایا جی پی نڈڈا نے اور سیدھا حملہ بولا یہ ممتہ بینرچی پر سنیے کیا کہا 23 لاکھ لوگوں نے تو کیندر سرکار کو عرضی لگا کر کے بتایا تھا کہ ہم رجسٹر ہنا چاہتے ہیں لیکن ممتہ جی نے اجازت نہیں دی اب جب جمین بنگال کی اپنے نیچے سے ممتہ جی کی کھسک گئی ہے تو اب ان کو کسانوں کی یاد آئی مطروں اب پشتاوت ہو تھا کیا جب چڑیا چک گئی کھیت کسان اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ اب یہ بلسٹر کیا عرض بنے گا جب چڑیا چک چکی ہے کھیت ممتہ جی بنگال کے لوگوں نے تیہ کر لیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو لانا اور آپ کا جانا یہ تیہ ہو چکا ہے یہ بات انصافی ہو رہی ہے بنگال کے 22 لاکھ کسانوں نے کرشی منٹرالے کی سائٹ پر خود کو ریجسٹر کر لیا ہے یعنی 22 لاکھ کسانیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں اس کا فائدہ ملے لیکن بنگال سرکار سے دستاویزوں کی جانچ نہ ہونے سے کسان لاب سے ونچت ہی رہے ہیں اور اسی مددے پر اب ایک بار پھر جی پی نڈڈا کسانوں کی ناراضکی کو دیکھتے ہوئے ممتہ نے یوجنا لاغو کرنے کی بات اب کہی ہے یعنی دباو میں کئی نا کئی ممتہ بینر جی آئی ہیں اور انہوں نے اس کو سوکار کیا ہے ممتہ نے کیندر سے پیسے مانگے ہیں تو جواب ملائے آپ دستاویز جانچے پیسے سیدھے اکاؤنٹ میں جائیں گے اور اس پر بھی آپ اتنی ہے پشب منگال کی سرکار کو بی جے پی نے یہ بھی کہا ہے کہ کسانوں کا اب تک ہوئے نقصان کی بھی بھرپائی کرے گی کہ اندر سرکار پشب منگال کے کسانوں کے لئے پشب منگال کے قریب ستر لاکھ کسانوں کو کسان سممان ندھی سے لاب ملے گا ہم یہ بڑی کبریج لگاتار جے پی نڈڈا کے روڈ شو کی پشب منگال کے کارکرم کی لگاتار جاری رکھیں گے اس مدے پر بھی آگے بات کریں گے کسان سممان ندھی پر کیسے گھری ہے ممتہ بینر جی پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر